بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا نے ابن عربی اور مولانا روم جیسے بہت بڑے دانشور اور صوفی حضرت انسان کے رہنمائی کے لئے پیدا کیے ابن عربی تصوف کا صلیبس ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ السفیہ کے استاد اور محبت دونوں کی یونیورسٹی ہیں یہ دونوں محبت کو معرفت سمجھتے تھے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم انسان محبت کی پیداوار ہیں محبت ہماری ماں ہے فرمایا سچائی کے بے شمار راستے ہیں مگر میں نے اپنے لئے محبت کا راستہ چھنا فرمایا تم اگر عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لئے محبت آباد کر لو فرمایا تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے فرمایا اپنی آواز کی گونج کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کرو پھول بادل کے گرجنے سے نہیں اکتے برسنے سے اکتے ہیں فرمایا رب نے فرمایا جاؤ پہلے خود کو ڈھنڈو تاکہ تم مجھے پاسکو فرمایا تھوڑی دیر کے لئے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ غم نہ کرو تم جو کھو رہے ہو وہ کسی اور شکل میں تم تک واپس آئے گا پھر فرمایا میں نے ایسے بے شمار انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں تھا اور میں نے بے شمار ایسے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں تھے میں پہلے پہل اس کی تلاش میں تھا اب وہ مجھ میں ہے اور میں کھو گیا ہوں یہ وہ معرفت تھی جس کی تلقین مولانا روم پوری زندگی کرتے رہے ابن عربی نے بھی محبت کو ڈی کوٹ کیا اور وہ بھی معرفت تک پہنچ گئے ابن عربی معرفت کو پہچان کہتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو پہچاننا اور پھر اللہ کی پہچان یہ معرفت ہوتی ہے مولانا وحدودین معرفت کو ادراک یعنی سیلف ریلائزیشن اور شعوری دریافت انٹیلیکچول ڈسکوری کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں زندگی معرفت کا آغاز اور موت معرفت کی تکمیل ہے ابن عربی معرفت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلی قسم معرفت رویت ہے یہ صرف پیغمبروں کو نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے انہیں اپنی معرفت نصیب کرتا ہے دوسری قسم آجزی ہے انسان اگر یہ سمجھ لے کہ میں اس کائنات کی آجز ترین مخلوق ہوں میں کچھ نہیں ہوں یہ کوئی اور ہے جس کی میں پتلی بند کر زندگی گزار رہا ہوں تو یہ معرفت کی دوسری قسم کو پا لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دوسری قسم کو اس طرح واضح کیا میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہم انسان کام کرنے اور کام کو انجام پہنچانے میں ناقص ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہم فصل ہونے کے بعد فصل کٹ بھی سکیں گے تاہم ہم فصل بونے کا ارادہ ضرور کر سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بھی فرمایا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو شناخت کیا یہ مہر لگا دی ہم انسان اس قدر حقیر ہیں کہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اپنے ارادوں پر قائم رہ سکیں آجزی کی یہ اگلی معرفت کی دوسری قسم ہوتی ہے اور تیسری قسم معرفت اختیاری کہلاتی ہے ہم بحیثیت انسان کیا کیا اختیارات رکھتے ہیں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ آگاہی معرفت کی تیسری قسم ہے صوفیاء اقرام معرفت اختیاری اور معرفت اوجز کے ماہر ہوتے تھے یہ ان دونوں دائروں کے درمیان رہ کر کائنات کے تمام رموز جان جاتے تھے ابن عربی اور مولانا روم کا خیال تھا یہ معرفت کے ان دونوں دروازوں کی صرف ایک چابی ہے اور اس چابی کا نام محبت ہے آپ کے ہاتھ میں اگر محبت کی چابی ہے تو آپ معرفت کے یہ دونوں دروازے کھولیں گے ورنہ دوسری صورت میں آپ پوری زندگی بھٹکتے رہیں گے لیکن آپ اندر داخل نہیں ہو سکیں گے ہمارے رسول معرفت کے پرینسپل تھے آپ سے ایک صحابی نے عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل افضل ہے جواب دیا اللہ کی معرفت عرض کیا یا رسول اللہ میری مراد کون سا عمل سے ہے جب آپ علم کی تلقین کر رہے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بہت زیادہ نفع دیتا ہے اور جہالت کے ساتھ بہت سا عمل بہت نقصان پہنچاتا ہے میں نے اس حدیثیں سیکھا کہ آپ عمل سے پہلے اس کام سے متعلق علم حاصل کر لیں آپ کا محنت میں زیادہ پھل پا لیں گے اور آپ کے بعض اگر علم نہیں تو آپ جتنا چاہیں عمل کریں آپ کے خسارے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور مولانا روم اور ابن عربی کا معرفت کے بارے میں علم محبت پر مبنی تھا یہ جان گئے تھے کہ محبت اللہ کی معرفت کی کنجی ہے یہ جان گئے تھے کہ ہم اپنی دل کی قدورت جتنی کم کرتے جائیں گے ہمارا دل اتنا محبت کے نور سے روشن ہوتا جائے گا ہم اتنے ہی اللہ کی معرفت کے قریب ہوتے جائیں گے اللہ کی ذات معرفت ہے اور اللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ بدبخت ترین لوگوں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے رکھتا ہے ابن عربی کے پاس دمشق کا ظالم ترین شخص آیا ابن عربی نے اسے محبت کے ساتھ اپنے پہلوں میں بٹھا لیا شاگردوں نے عرص کیا آپ نے جواب دیا یہ اپنے تمام مظالم کے باوجود اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہے اللہ آج بھی اس سے مایوس نہیں ہوا میں اسے نفرت کر کے اپنے اللہ کو کیوں ناراض کرلوں ابن عربی نے معرفت کے راستے پر چلنے والوں کی چند نشانیاں بھی بھیان کی ہیں آپ فرماتے ہیں انسان جب معرفت کو سمجھ جاتا ہے تو یہ سنجیدہ ہو جاتا ہے یہ دنیا کی ہر چیز کو عارفانہ نظروں سے دیکھتا ہے یہ شدت کے ساتھ اپنے ذات کا محسبہ کرتا ہے یہ اپنی ذات میں چھپے کتے کو ایک کے کر کے باہر نکال دیتا ہے یہ عبادات کا لباس پہن لیتا ہے یہ جلوت یہ خلوت یہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا رہتا ہے یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو اپنی زبان پر نہیں لاتا یہ اخلاق اور معاملات میں شریعت بن جاتا ہے پوری دنیا میں کوئی شخص اس کی بدزبانی کا گواہ نہیں ہوتا یہ وعدہ نہیں توڑتا یہ معاملات دے کر کے منحرف نہیں ہوتا اور یہ معرفت کے ماحول میں جیتا اور معرفت کے ماحول میں مرتا ہے یہ معرفت کی ہواوں میں سانس لیتا ہے جبکہ مولانا روم معرفت پانے والوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عارف قادل انسان کی محبت سے عباد ہو جاتا ہے عارف خالی گوشت اور کھکلی ہڈیوں سے بالاتر ہو کر سوچ بن جاتے ہیں یہ محبت کو ماں سمجھتے ہیں یہ انسانیت کو اپنا لباس بنا لیتے ہیں یہ کھو جانے اور چھن جانے پر غم زدہ نہیں ہوتے یہ خود کو ڈھونڈ لیتے ہیں یہ خود کو پا لیتے ہیں یہ اپنی آواز کو پست اور دلائل کو بلند کر لیتے ہیں یہ فرشتوں کے ہم نشین ہو جاتے ہیں یہ اکثر عوقات قبرستان میں بیٹھ کر مردوں کی خاموشی کی آواز سنتے ہیں